رمضان المبارک کی آمد آمد ہے رحمت و نور کی برسا جھما جھم ہونے کو ہے اہل ایمان کے دل خوشی و مسررت کی ہریالی سے لہ لہانے لگے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی گرم جوشی سے اس ماہ کا استقبال کیا کرتے تھے اور دگر مہینوں کے مقابل اس میں زیادہ عبادت و ریاضت کے لیے مستعدی کا اظہار فرماتے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کے لیے تیار فرماتے تھے جیسے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رمضان المبارک شروع ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمر حمد کس لیتے اور جب تک رمضان المبارک گزر نہ جاتا آپ بستر پر تشریف نہ لاتے جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ مبارک بدل جاتا بکسرت نوافل پڑتے خوب گل گڑا کر دعا کرتے اور اللہ تعالی سے ڈرتے اس احتمام کے باوجود آخری عشرہ کی محنت و مستعدی کا حال یہ ہوتا کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری پوری مستعدی ظاہر فرماتے راتوں کو زندہ کرتے ساری ساری رات عبادت میں گزارتے اور ازواج متحارات کو بھی جگہتے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دوسری روایت میں یہاں تک فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں عبادت میں جتنی کوشش فرماتے اتنی دوسری عشروں میں نہ فرماتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری شعبان کو خطبہ دیا اے لوگو تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب کی چیز بنایا جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کر کے اللہ تعالی کا قرب حاصل کرے گا وہ ایسا ہے جیسے گہر رمضان میں فرض ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں فرض ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے کہ گہر رمضان میں ستر فرائض ادا کیے یہ مہینہ سبر کا مہینہ ہے اور سبر کا بدلہ جنت ہے یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ گم خواری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور خلاصی کا ذریعہ ہے اور اسے روزے دار کے ثواب کے براور ثواب ملے گا اور اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کمی نہ کی جائے گی صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ثواب پیٹ بھر کھلانے پر موقف نہیں بلکہ کوئی بندہ ایک خجور سے بھی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ لسی کا پلا دے تو اللہ اس پر ثواب مرحمت فرماتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے جو شخص اس مہینے میں اپنے گلام یا نوکر کے بوجھ کو ہلکہ کر دے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے اور آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے میں چار چیزوں کی کسرت کیا کرو جن میں دو چیزیں اللہ کی رضا کے لئے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں پہلی دو چیزیں ہیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنب کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے حق تعالی شانہ روز قیامت میرے ہوش سے اس کو ایسے پانی پلائے گا جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی رمضان کی پہلی رات کے متعلق حضرت عبداللہ ابن مسعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اس میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا اور دوزک کے سب دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جاتا سرکش شیعتین و جن سب کو زنجیر سے بند کر دیا جاتا ہے ایک آواز دینے والا آسمان سے ہر رات طلوع فجر تک آواز لگاتا رہتا ہے خیر اور بھلائی کے طلبگاروں اللہ تعالی کی طرف سے خیر کو قبول کرو اور خوش ہو جاؤ اور برائی اور شر کے طلبگاروں رک جاؤ اور ہوش سے کام لو پھر رب لمیزل کی صدا رحمت سماعاتوں میں رس گھولنے لگتی ہے ہے کوئی جو مغفرت طلب کرے ہم اس کو بخش دیں ہے کوئی جو توبہ کرے ہم اس کی توبہ قبول کریں ہے کوئی دعا مانگنے والا ہم اس کی دعا قبول کریں اس کی دعا کو پوری کریں ہے کوئی سوال کرنے والا ہم عطا کر دیں ہر رات پورے مہینے ساٹھ ہزار لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اور عید الفطر کے دن پورے مہینے میں روزانہ ساٹھ ہزار کے بقدر جتنے لوگ بنتے ہیں اگر مہینہ تیس کا ہو تو اٹھارہ لاکھ اور انتیس کا ہو تو سترہ لاکھ چالیس ہزار بنتے ہیں سب کو ایک ہی دن جہنم سے چھٹکارہ نصیب ہو جاتا ہے یہ تو آسمانوں کی باتیں ہیں زمین پر ہمارے آقا امام الانبیاء محبوب کبریہ صلی اللہ رجب کے مہینے سے مہینے کی تمنا شروع فرما دیا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لئے رجب و شابان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان عطا فرما تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ماہ پہلے اس مبارک مہینے کا استقبال فرماتے اور جو ہی شابان کی آخری رات آتی آپ اپنے جانسار صحابہ کو جمع فرماتے ان کے سامنے رمضان المبارک کی احمیت و افادیت اور خصوصیت و امتیازی حیثیت کا دل آویز تذکرہ فرماتے ان آحادیث مبارکہ سے معلوم ہوا رمضان کی آمد سے پہلے ہی اس کا استقبال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کے استقبال اور احترام کی توفیق مرحمت فرمائے آمین یا رب العالمین